مباحلہ والی محبت سے پڑھوانا ہےوں نے وجہ سے پڑھا نہیں جارہا تو اے گزارےigans جناب سجید جارہے میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن بیچالد جیسے بیبل نے کہا مرے پہلے گواہ ہیں علی ابن بیچالد تو صاحبِ مسلط نے کہا علی کی گواہی ہم قبول نہیں کریں بیبی نے کہا کیوں کیوں کیا آپ کے شہر ہے بیبی نے کہا کیا قرآن میں لکھا بھائی چلیں بی بی نے فرمایا کیا قرآن میں لکھا کہ شوہر کی گواہی بی بی کے حق تا قبول گئی کچھ دیر سوچا کہا نے قرآن میں تو نہیں لکھا بی بی نے فرمایا تو کیا میرے بابا نے فرمایا قرآن و سنت کے دعویٰ کرنے والوں میرے بہت سے بھائی میرے بچے پہنچ گئے ہیں سارا مجمعہ بی بی نے فرمایا کیا قرآن میں لکھا گا قرآن میں نہیں ہے بی بی نے کہا کیا میرے بابا نے فرمایا کہ شوہر گواہی تھے تو بی بی کے حق میں قبول نہیں کہ نہیں آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا تو پھر کیوں قبول نہیں کرے گا توجہ پھر کیوں علی ابن بی طالب اللہ السلام کی قبول نہیں کرے گا کہ بس قبول نہیں کروں گا علی کی قبول نہیں کروں گا بی بی نے کہا اچھا میرے پر دو گواہ اور ہیں کہ کون کہ حسن حسین لیکن یہ تو پہمبر نے ہی کہا نابالک کی گواہی قبول نہیں پہمبر صرف والغوں کی گواہی قبول کرتے تھے یہ دونوں نابالک کہا اچھا تو پھر میرے بابا نے کیوں فرمایا الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں جبکہ وہ جوان ہی نہیں ہیں نہیں ہے مجمع کہ جب میرے بابا نے فرمایا تھا تو اس سے بھی چھوٹے بچے تھے یہ وہ چار برس کے وہ تین برس کے میرے بابا نے کہا یہ دونوں جوانان نے جنت کے سردار جبکہ وہ جوان ہی نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہائیں یا نہیں ہیں کہ میرے بابا نے کیوں نہیں انتدار کیا یہ جوان ہو جائیں یہ جوان ہو جائیں تو پھر کہوں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار میرے بابا نے ان کے جوان ہونے کا انتدار کیوں نہیں کیا میرے بابا نے کیوں کہا یہ بچے یہ نہیں کہا بچوں کے سردار توجہ توجہ بہت سو نے بولا علی کو پیچھے کرنے کے لئے کہہ دیا علی تو بچے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تو میرے بابا کہتے بچوں کے سردار ہم کرنے ہیں شیعہ سننی سبول ہم آنے لکھے نا الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل شباب اتفال نہیں جوانان جنت کے سردار ہیں کہ انتدار کیوں نہیں کیا یہ دونوں جوانوں کہا مجھے نہیں معلوم میں گواہی نہیں معلوم بیبی نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک اور گواہ کہ کون کا ام ایمن میں نے بہت سوچا یہ حضرت ام ایمن کو بیبی نے گواہ کیوں بنائے تو حضرت ام ایمن کون ہے حضرت آمینہ کی کنیز تھی کچھ لوگ پہنچ گئے میراس میں ملی رسول خدا کو توجہ میراس میں ملی رسول خدا کو اپنی ماں سے میراس میں ملی پیمبر اسلام بڑے رحمت جنچے کا آپ نے کیونکہ میری ماں کی خدمت کی ہے میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں حضرت ام ایمن نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گی میں نے آپ کی ماں سے وعدہ کیا میں آپ کی خدمت میں رہوں گی تو آپ جنابے سیدہ نے کہا کہ دیکھو ابھی کچھ دیر میں تم میراس کا انکار کرنے والے ہو توجہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں سیدہ جانتی تھی انکار کریں گے میراس نہیں ہوتی بیبی نے کہا ام ایمن میری گواہ ہے اوہ مسلمانوں میرے بابا کو میراس میں ملی تھی وہ جو کہتے ہیں نبیوں کی میراس نہیں ہو تھی باتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں پہو یا بیس منٹ میں پورا مقدمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں میں نے کل راج شروع کیا تھا وہاں مکمل نہیں کیا تو میں آج مکمل کرنا چاہ رہا ہوں جناب سگزہ نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک اور گواہ بھی صاحبہ مسلمان نے پوچھا کون ہے گواہ کہا ام ایمن حضرت ام ایمن بہت بزرگ تھی انہوں نے برکہ لے رکھا تھا ہاتھ میں ایسا تھا کمر پہ ہاتھ رکھے فوراں کھڑی ہو گئے گواہی دینے کے لئے تیار پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں سلام اس بوڑھی بیبی پہ جو نہ حکومت سے دری نہ حاکم سے وہاں جو موجود تھے انہی سے غیرہ سیکھ لیتے جناب ام ایمن کھڑی ہو گئے میں گواہی کواہی سیدہ کی گواہی نہیں چپ ہو جاؤ صاحبہ مسلم دیکھا کواہی نہیں دے سکتی تو تمہاری گواہی قبول نہیں کہ کیوں کہ تم عورت ہو یہ تو قرآن میں بھی لکھا اتنا تو مجھے بھی یادتا ہے چاہے مجھے یہ حفظ نہ ہوا ہو چلیے گا تو کبھی یہ تو قرآن میں لکھتا ہے عورت کی گواہی آج ہی ہے اور تم عورت ہو آج ہی گواہی تو فیصلہ ہو نہیں چکتا عورت کی گواہی آج ہی تم عورت ہو تمہاری گواہی قبول نہیں جناب ام ایمن نے کمر کو سیدھا کیا برقہ لے رکھتا اصلا پکڑا ام مسجد نبوی میں بیٹھنے والوں یاد ہے اسی مسجد میں پیمبر نے کہا تھا اگر کبھی ام ایمن گواہی دیں تو یاد رکھنا ان کی گواہی آج ہی نہیں پوری ہے توجہ فرما رہا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ ایک مطبعہ اٹھیں کہ مسلمانوں نبی کا کلمہ پہنے والوں یاد ہے اسی مسجد میں اسی ممبر سے حبیب خدا نے فرمایا تھا وہ مسلمانوں ام ایمن میری ماں کی خاتمہ اگر کبھی یہ گواہی دیں تو ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے مسلمانوں یاد ہے سب خاموش بیٹھے رہے جناب ایمن دیکھیں اللہ جب کوئی آل محمد کی خدمت میں آ جاتا ہے نا اس کی عقل کامل ہو جاتا ہے تو اب جناب ایمن نے ایک مطبع سارے مجمع سے سوال کیا صحابہ کا مجمع تھا کوئی عام نوت اتھے نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے سارے حضرت ام ایمن نے مجمع سے پوری مسجد بھری ہوئی مسجد سے باہر بھی لوگ تھے بی بی ام ایمن نے کہا اوہ صحابہ رسول یاد ہے کلمہ کو اسی منپر سے پہ ایمن نے فرمایا چاہاں ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے کوئی نہیں بولا جناب ایمن نے انتدار کرتے نہیں شاید کوئی بول نہیں پھر تیسری مرتبہ جناب ایمن نے کہا لگا کہ کوئی نہیں بول رہا کہ تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یا یا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ میں توجہ کریں گے جناب ام ایمن نے جب سوال کیا نا یاد ہے پہ ایمن نے فرمایا تھا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں یاد ہے کوئی نہیں کہا ہاں یاد ہے بی بی ام ایمن نے فرمایا ہے تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے نہیں تو تم کہہ دے کہ یاد نہیں صاحب مسند نے کہا بیٹھ جائیے آپ کی گواہی قبول نہیں میرے سوال ہے آپ سے میں نے کل رات پہلی دفعہ پیش کیا آپ کے کراچی میں اس ذاویہ سے شاید آپ نے نہ سنا غور کیجئے گا شاید اس ذاویہ سے کبھی نہ سنا میرے سوال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے حضرت ابود علی غفاری رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے حضرت مقداد ابن اسور رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے حضرت امار ابن یاسف رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں چلے میں اوروں کے نام نہیں لیتا حضرتِ بلان ہے حضرتِ خزائفہ ہیں حضرتِ خزائمہ ہیں ایک طمیل فہرستہ صحابہ کی سب موجود تھے اگر جنابِ شیدہ سلام اللہ علیہہ ان میں سے کسی کو آواز دیکھے کہتی سلمان گواہی بیجیے ابو ذر گواہی بیجیے مقداد گواہی بیجیے امار گواہی بیجیے کیا کوئی ان میں سے انسار کر دیتا ہے نہیں توجہو خاتونِ جنت اگر ان میں سے کسی کو بھی آواز دیکھتی سلمان میری گواہی دو کہ فدق میرا حضرتِ سلمان خوشی خوشی کہتے گواہی دیتا ہوں جنابِ ابو ذر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں جنابِ مقداد جنابِ امہ سب کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں سیدہ نے کمام مانگا ہی نہیں توجہو سیدہ نے اور گواہ نہیں مانگا کہتے ہیں بس مقدمہ خات اب یہ مقدمہ روز قیامت دوبارہ لڑوں گی توجہو سیدہ نے اور گواہ نہیں مانگے تاکہ اگر کبھی اسلام کی ایمان کی بات ہو کہ کون مومن تھا کون مسلمان تھا تو یہ لکھنے سے پہلے یاد رکھنا میں نے وہ کواہ پیش کیے تھے جو پیامبر وہ محلہ میں لے کے گئے تھے علی حسط 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 ملین ٹھیک نور آ разные آشق تسبیحات حسرت زہر موسیقی